ساگر کے بلکل قریب اریسا کی پوری میں ستھیت ہندو کی چار دھموں میں سے ایک دھم جگہت کی نا جگنات کی اس ٹیمپل میں آپ سبی کو میں سواگڑ کرتا ہوں اس مندر میں آپ سری کسنا کی درسن کر سکیں گے اور اس کے علوا بھی اس کے برے بھائی والبدرہ اور اس کے چھتی بہن صوبہ درا کی یہاں پر پرٹی موٹی ہے ان تینوں کی یہاں پر آپ درسن کر سکیں گے گود مارننگ صوبہ کی چار بجی کو ہم لوگ پوری پوز گئے ہیں کیپ لے کے ہوتیل آگے ہیں اور ہوتیل بوک کر لیا ہے فیلحال یہاں فریش آب ہو کے ابھی ہم لوگ جائیں گے مندر کی اوٹ ہم مندر سے آپ کو دکھائیں گے وہاں کی نظارہ ہیلو 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 گیا گیا ویڈیو جاتو گیا کہا جاؤ گے آپ ابھی مندر جاؤ گے رو 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 موسیقی 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 شبہ سے سام تک وقت کافی ویر رہتے ہیں اس مندر پر اور آج دولپورنیما تو اس لئے کافی وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور کافی ویر ہے شبہ سے میں بھی شبہ شبہ پر آج مندر پر آیا مندر درشن کرنے کے لئے اور پہ میں لائن پر کھرا ہوں اور یہاں پر اندر میں موبائل لے جانے کے لئے ایلاو نہیں ہے تو اس لئے میں اندر کی ہچھیں میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا اس مندر میں کول ملا کر چار دوار ہے یعنی کی چار گیٹ ہے یہ پربو دیسا کی گیٹ ہے اور پسن دیسا پر اور ایک گیٹ ہے اتر دیسا پر اور ایک گیٹ ہے اور دکسن دیسا پر ایک گیٹ ہے اس پربو دیسا کی دوار کو کہتے ہیں سیمہ دوار یعنی کی لائن گیٹ اس لئے اس کو کہتے ہیں لائن یعنی کی سیمہ دوار پس سم دسا کی دوار کو کہتے ہیں ویگر دوار یعنی کی وہاں پر ویگر تائگر ہے اتر دسا کی دوار کو کہتے ہیں ہستی دوار یعنی کی وہاں پر ہستی ہاتی ہے اور دکسن دسا کی دوار کو کہتے ہیں اسوہ دوار یعنی کی وہاں پر گھورا ہے اس مندر میں ہندو دھرم کی لوگوں کے ساتھ ساتھ جین، سیکھ اور وردہ دھرم کی لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن اینے دھرم کی لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں اور اس مندر میں بیدیسی لوگوں کو اندر جانا بلکل بھی اجازت نہیں دیا جاتے ہیں پورے بھارت برسک کی بھگ کے ساتھ ساتھ آسام اور منیپور کی بھگت کافی یہاں دکھائی دیتے ہیں اور یہاں پر آسام جاترینیباس ہے یہاں پر آسام کے لوگ آ کے اس جاترینیباس پر رہنے کے سویدہ ہے جو سری منتر سنکرڈیپ کی جو یہ نام گھر ہے یہاں پر ایک برا سا گیس تھاؤس بنایا ہے آسام جاترینیباس یہاں پر آسام کے جتنے مندر میں درسن کرنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ یہاں پر رہتے ہیں سکر رہتے ہیں ہوگی آسام جاتری ہوں پر آسام ڈیو bہですね یہاں مگھری آسیاں کے ق � موک BTS نہ دیکھ دلولنہ میگو کیاقل یہاں پر جوتا رگ کے اندر جنا پرتا ہے ہر دین کی سام ہوتے ہیں اس مندر کے اوپر جو جھاندہ لے رہے ہیں اس کو اوپر چھر کے اس کو بڑھلا جاتا ہے اس مندر کی پریویس اتنی سان ہے کہ دوسری دھرم ستان کے جیسے یہاں پر بڑے بڑے سان لگا کر یہاں پر پوزہ نہیں کیا جاتے ہیں یہاں کوئی مائک کچھ ہون یہاں پر کچھ نہیں ہے یہاں پر جس اندر جا کے آپ کو وہاں پر اور ایک لائن پکڑنا پڑتے ہیں وہاں سے پرسات دینا پڑتے ہیں وہاں پر آپ پوزہ کر سکتے ہیں وہاں پر درشن کر سکتے ہیں اور اندر پر بہت چھوٹے چھوٹے مندر ہیں وہاں پر آپ آپ کا مندر مانگ سکتے ہیں وہاں پوزہ چھرا سکتے ہیں اندر پر دیا جلا سکتا ہے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ بڑے بڑے ساؤن مائک ایسا کچھ نہیں ہے جو کی ساؤن پولیشن کر سکے اور اس مندر میں آ کے آپ کی جو من ہے سانتھے ہوتا ہے آپ کا من شکون مل جاتے ہیں مائک ایسا کچھ کر سکتے ہیں